ہم شام سے ڈھلتی ہوئی نظارہ دکھا رہے ہیں دنیا چاند پہ پہنچی لیکن یہ آج بھی لائٹ سے محروم ہے ڈیجیٹل زمانہ ہے اسی ڈیجیٹل دور کے زمانے میں یہ لوگ لائٹ سے محروم اور اگر ہم ایک طرف بات کریں گے ٹیلی کومنیکیشن کی روڈ ایڈوکیشن ہیلڈ اور کس طریقے سے ان علاقوں میں لوگوں کو سہلت ہے لیکن کس طریقے سے ہم نے اس سے پہلے بھی وارڈ ون کے دو دراز علاقہ دکھائے تھے ریکنواز گمری قضوز کے علاقہ دکھایا یہاں تک کہ ہم نے قضوز جو علاقہ دکھائے تھا وہاں پہ روڈ جو ہے وہ تین کلومیٹر پر ہی بنی ہوئی ہے لیکن وہاں سے آگے جو قضوز کے علاقے کے لوگ ہیں وہ اس روڈ سے محروم ہیں وہی اگر ہم سکھنے کی بات کرے ہیں شام کا وقت ہم دکھا رہے ہیں لائٹ تو ہم دکھا رہے ہیں چاروں طرف ہم لائٹ تو دکھا رہے ہیں لیکن یہ وہ لائٹ نہیں ہے یہ سولر پینل لائٹ ہے جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں میں یہ پورا باؤں جب جلا تھا سکھنے تب بھی یہ لوگ کسی سے مشکلات کا سامنا کرتے تھے لیکن آج ایک پل کی وجہ سے یہ لوگ محروم ہیں اگر مرکزی سرکار یا رہستی گورنر انتظام یا دعویٰ کرتی ہے کہ ہر گاؤں کو جھوڑا جائے گا ہر گاؤں کو کنیکٹ کیا جائے گا لیکن سکھنے کیوں اس سے محروم ہے ابھی ہم چل کر آئیں جہاں تک پل پیار ہونا تھا تاکہ یہ نزدیک ہی گاؤں کو جھوڑتا اور یہ بہ آسانی سے گاؤں میں پہنچتے لیکن ان کو کم سے کم آدھا کلومیٹر چکر کاٹ کے پھر اس دریائے چناب کے اس پہاڑی ڈلتی ہوئی پہاڑی اور ایک لکڑی کا پل جو اب خستہ حالت میں ہے اس سے گزر کر کافی مشکلات کا سامنا کر کر یہاں پہنچنا پڑتا ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ڈیپٹی کمیشنر کشتر ڈاکٹر ڈماز شیادو یہاں کے لوگوں کے مسئلے مسائل کس طریقے سے وہ ہنڈل کریں گے کس طریقے سے وہ گور و فکر کر کے یہاں کے لوگوں کے جو دیرینہ مانگ ہے پل کی وہ کس طرق سے اس ٹھیکے دار جو ہے ان کو ہدایت دے کر اس پل کو کامیاب کریں گے کچھ گائیں nelی بعد